السلام علیکم میں ہوں نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انس ویلوگز پڑے عرصے بعد میں ویلوگ بنا رہا ہوں تو میں آج جس جگہ پہ موجود ہوں اس کو کہتے ہیں چلیانا اور میرے بیک سائٹ پہ جو جگہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پہاڑ انڈیا کے زیرے کنٹرول کشمیر رہے سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آج ایک ختم قرآن ہے جس پہ میں شرکت کیا اور یہاں پہ کھانے کا ہے تمام بھی لنگر بغیرہ بن رہا ہے تو یہ جو یہاں کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان یا اسلامباد میں جس طرح دیگیں پکتی ہیں دس دس کلو والی وہ والا سسٹم نہیں یہاں پہ ایک ایک پچیس پچیس کلو گٹھائی پکا دیتے ہیں اور بڑی دیکھ ہوتی ہے ان کی تو میں آپ کو ان کا پکانے کا سسٹم بھی دکھاتا ہوں اور یہاں پہ سارے لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں سے بندے باہر سے بلائے جائیں تو سارے آپس پہ رشتدار جو ہوتے ہیں وہ پاٹسپیٹ کرتے ہیں کوئی کس کام پہ لگا ہوتا ہے کوئی کس کام پہ سارے اپنے اپنے کام کی ذمہ داریاں لیے ہوتی ہیں یہ ریچے جو ہیں وہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ والی نیلم ویلی روڈ ہے اور بلکل اس کے سامنے سب دریاء ہے دریائے نیلم اور اس کے سامنے جو گاؤں آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ٹی ٹوال کا علاقہ کہتے ہیں یہ آگے کر کے مہن اس کا کروسنگ پوائنٹ بھی ہے یہ ایڈیا کے زیرے کنٹرول کشمیر ہے جو آپ لوگ اکثر دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں تو بلکل اسی کے سامنے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ جو درختوں کے جرمت ہے یہاں پہ وہ سامنے آپ کو گاہر نظر آرہا ہوگا یہ بھلا جہاں پہ ابھی دعا ختم ہے اور ساولی یہ ان کی گاؤں کی سڑک ہے بڑی خوبصورت اور دریائے نیلم کا آپ پانی دیکھیں تو بلکل نیلا پانی اس سامنے آپ کو کرسٹل پانی نظر آرہا ہوگا پانی میں جو ہے وہ کافی مقدار میں کم ہو گیا کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیاں میں آپ کو پتا ہے کہ پانی ویسے بھی کام ہو جاتا ہے برفیں پکلنا ختم ہو جاتی ہیں تو گرمیوں میں یہ اس کا باہو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ پیچھے تک بڑے زبردست قسم کے پہاڑی سلسلے ہیں یہاں پہ اور یہ اس طرف یہ نیلم والی والی سیڈ اور سامنے یہ جو گھر ہیں یہ سارا انڈیا کے زیرے کنٹرول کشمیر جو ہے یہ وہ علاقہ ہے بھائی صاحب اپنی دیکھ لے کے آگے ہیں گھر سے ادھر یہی سارے بتایا ہے کہ میل جل کے کام کرتے ہیں ساتھ ان کا اوپر گھر ہے تو ہمارے چاچو ابھی صبح صبح چھت کو ترپائی کریں پانی سے دس وغیرہ نہ اٹھے کیونکہ یہاں پہ مٹی والا سسٹم زیادہ ہوتا ہے گاؤں کا ایک دیسی محول ہے تو ہمار بھائی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کیسے یہاں پہ یہ بھی آج کل شہری بابو بن گئے تو گاؤں کا محول بھول چکے تو ان کو چاچا جی بتا رہے ہیں کیسے یہاں پہ کام کیا جاتا ہے اس طرف دیکھیں تو یہ مرگوں کی کٹائی ساتھ حمزہ بھائی ہار جائی پیارہ اٹھتی ہے تو اس طرف آپ دیکھیں تو یہ ما شہ اللہ دیکھ کا سائز یہاں پہ اگر یہ پچاس کلو بھی بکائیں تو پک جائیں گے چاچا جی اس پہ کتے ہیں میکسیمم پاک ایک تن چاول پانچی کلو پک کے ہے حسن پانچی کلو پانچی کلو پک جائیں گے پانچی کلو پک جائیں گے تری کلو ہاں تری اس پہ دو توری جمتا دو توری چاول پک مان چاول پک پتا ہے پھر پکا گئیں گے کہہ رہے ہیں کہ پچاس کلو تکی چاول اس کے اندر پاک سکتے ہیں تو اسے میں پیاس فرائی ہو رہا ہے باقی میٹیریل بھی ساتھ ساتھ کٹنگ ہو کے آ رہا ہے ادھر یہ ٹیماٹر وغیرہ مسالے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں زین علی کیا ہوا ہے زین کو دھوان لگا زین اٹھ کے باہ گئے عمر بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہے پلیٹیں اور یہ گلاس وغیرہ صاف کرنے پہ ساتھ اس کے بھائی مدد صاف پڑھائی آسان ہے یا یہ کام کرنے آسان ہے پڑھائی آسان ہے پڑھائی آسان ہے نا لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں پھر یہی کام کرنے پڑھیں گے لیکن یہ تو آنے پڑھو یہ چاول ابھی یہاں سے پانی ان کا نچوڑا جا رہا ہے ابھی دے گا ہمارا پانی اُبل چکا ہے اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے سرور بھائی جو آل راؤنڈر ہیں ہر طرح کے کام یہ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ان کی آلہ ٹیسٹ کے کھانے بناتے ہیں جو کامی سے کہے لکڑی کے کاریگار ہیں بڑے زبردست قسم کے اپنے سٹور رکھا ہوا ہے جہاں پہ اپنے اوزار وغیرہ اور آر طرف ان کو رگڑا دیا ہوا ہے کسی طرف بھی چھوڑ نہیں رہے مجلی سے لے کے لکڑیاں تک جگہ بان گئی ہے یہ باہر بھی ہم نے جگہ بنائی ہے بیٹھنے کیلئے گا اور اس طرف اندر جہاں پہ بیٹھ کے لوگ سپارے وغیرہ اور یا کھانا وغیرہ کھائیں گے تو یہ گھر کا مول ہے دیسی مول بی بھی بھی ساتھ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ ادھر ہمارے ممتاز بھائی اور رضا صاحب سوئے ہوئے ہیں ممتاز بھائی اٹھیں جی صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے یارم بھائی ہے لوگ سارے آگئے ہیں آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں ممتاز بھائی ویسے گاؤں میں کیا صحیح نہیں داتی ہے کیا چکر ہے سکون سے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یارم بھائی ہے لوگ سارے آگئے ہیں باہرہ سردیوں میں یہاں پہ کیونکہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے گاس خوشک ہو جاتے ہیں تو یہ سردیوں کے لئے انہوں نے گھٹا ایک سٹاک کیا ہوتا ہے کافی زیادہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ گاس انہوں نے کافی زیادہ یہ پورا سردیوں کا جو جنوروں کے لئے خوراک گھٹھی کی ہوتی ہے تاکہ پورا سردیوں کا سیزن ان کا نکل سکے ساتھ ساتھ یہ کھول کے ڈالتے رہتے ہیں اس طرف ہی پڑھا ہوگا ہے یہ گاس خوشک گاس ہوتا ہے تو یہ سارا سردیوں میں استعمال ہوتا ہے اسی درہ لکڑیوں کے بھی انہوں نے گھٹھی کی ہوتی ہیں سردیوں کے لئے سارے کام کروانے کے بعد عمر بھائی کو بٹھا دیا ہے سپارے پہ کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے تو وہ ابھی سپارہ پڑھ رہے ہیں ساتھ چھوٹے دو بچے ابھی اور لوگ بھی آرہے ہیں اور یہاں پہ درخت جو ہیں لیکن درختوں پہ انہوں نے بڑی مہنت کی ہے ہر طرح کے فروٹ کے درخت عام نارمل اخروٹ کے درخت اور اوپر ایک علاقہ ہے وہ اس پہ بھی انہوں نے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو ہے یہ ان کی گاس کے لئے یہ علاقہ پورا یہ کافی سارے یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ بھی انہوں نے کافی درخت لگائے اور یہ جو گروں میں جو سردیوں میں گاس کی کٹائی ہوتی ہے تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ گاس وغیرہ لگتا ہے جنوروں کے لئے یہاں پہ بڑے خوبصورت جگہ اوپر کافی وہ یہاں پہ انچہ ہی پہ ہے اور یہ درخت سارے